اعوذ فللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلات و السلام علی خاتم النبیین اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمد و مجید اللہم بارک اللہ محمد و علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمد و مجید رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحل رقدت من لسانی یفکہو قولی دیکھئے مشرقین کو کیا تکلیف کیا ہوتی ہے ان کو جب کہا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے یہی ان کے پیٹھوئے ان کی اصل بیماری کی دعا ہے کیوں دعا ہے کیوں کیوں بیماری ہے دعا نہیں ہے یہی بیماری ہے ان کی کیوں بیماری ہے ان کی اگر ہم نے ایک اللہ کو مان لیا تو ہماری تو دکان بند ہو جائے گی ہمارے جو دنیاوی مفادات ہم نے اس سے سمیٹنے ہیں وہ سارے بند ہو جائیں گے ہم نے اللہ کو ایک مان لیا تو جو اللہ کا پیغام لانے والا رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تو ان کی عطاعت کرنی پڑے گی تو جب ان کی عطاعت کرنی پڑے گی تو پھر تو ہم ہماری اپنی سرداریاں کدھر چلی جائیں گی ہماری جو چدارٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی تو پھر جو اپنے من سے ہم چاہتے ہیں وہ ہم کرنی سکیں گے یہ ہے وہ تکبر جو ان کو چین نہیں لینے دیتا یہ ہے وہ بات جس ویسے وہ لا الہ الا اللہ کی طرف نہیں آتے اور پھر اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو یہ تو توہین ہو گئی ہمارے ان بڑوں کی جنہوں نے جہاں وہ پہلے جہاں بتوں کے پیچھے چلتے رہے یہ توہین ہوگی ان درباروں کی ان مجاوروں کی اور ان معبودوں کی جن کو جہاں وہ ہم پہلے مانتے رہے ہیں تو ہم یہ توہین کیسے برداشت کر سکتے ہیں آج بھی آپ دیکھ لیجئے جہاں پہ توہید کا کلمہ بلند ہوتا ہے لوگ اس کو ناپسند فرماتے ہیں ناپسند کرتے ہیں اس لیے کہ صرف توہید کے اوپر چلنا ہے تو پھر ہماری کہانیاں کون سنے گا ہماری وہ قصہ گوئیاں ہماری وہ داستانیں ہماری جو منگرد قصے ہیں وہ کون سنے گا کون ان کے اوپر نعرے وہ لگائے گا اللہ کا نام تو صرف ایک ہے وہ تو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے تو یہی وہ مرس ہے جو مرس پہلے بھی تھا اور آج بھی ہمارے ہاں یہی ہے آج بھی صرف توہید کے ساتھ توہید کا نام لینے والے کو اس ٹیج سے اتار دیا جاتا ہے آج بھی یہ ہے وہ توہید کا نام بھی لیتے ہیں اور لے کے ساتھ اپنی من چاہی شخصیات کو بھی اللہ کے برابر کڑا کر دیتے ہیں اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں آج بھی دیکھ لیجئے غوث العظم صرف اللہ سبحانہ تعالی کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے جو ہم نے یہ شروع کر رکھا ہے جس میں ہم ہر مہینے کی گیارویں طریق اور پھر بڑی گیارویں طریق اور پھر ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ اب تو لوگ اس طرف موں کر کے نماز پڑھنے شروع ہو گئے ہیں ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ اب ایک اور نیا دین نکل آیا ہے کہ اس طرف موں کر کے جو ہے وہ دروسی پڑھو اپنے کعبہ کو بھول جاؤ تو یہ ہے وہ بیماری یہ ہے بیماری یہ درد ہے جو سین نہیں لینے دیتا اب ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہاں پہ انہم بشک کہ وہ لوگ تھے بشک وہ ہیں ازا کیلہ لہم جب کہا جاتا ہے ان سے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے یستقبرون وہ تکبر کرتے ہیں تکبر کیوں کرتے ہیں کیا ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیں انہوں نے جو جہاں وہ معبود بنا رکھے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں ہم نے مان لیا تو پھر ہماری دکان کیسے چلے گی ہمیں جہاں وہ چدراتیں ہماری کیسے ہی ہوگی ہمیں تو جہاں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیر بھی کرنی کرنی لگ کرنی پڑ جائے گی استقبار ان سے ہے یا علامات مزارے لگاوے وانون جمع کے لیے وَيَكُولُنَا اور وہ کہتے ہیں اَنَّا اَا استفہامیاں استعمال ہوا یہاں پہ کیا اِنَّا بے شک کے زمرے میں آتا ہے اس لفظ کو کھول لیں تو اَا اِنَّا ہے کہ بے شک ہم لَتَارِكُو تَارِكُو لفظ کیسے ہے ترک کر دینا چھوڑ دینا کیا البتہ بے شک ہم چھوڑ دیں آلِحَاتِنا آلِحَ مابودوں کو اپنے لِيَ شَاعِرٍ لِشَاعِرٍ مَجْنُون اس مجنو شاعر کے کہنے کی اوپر تو کیا ہم جو ہے وہ اس مجنو شاعر کے کہنے کی اوپر اپنے مابودوں کو چھوڑ دیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آج بھی ایک کی ہے اور وہ پیغام کیا ہے لا الہ الا اللہ اگر ہم وہ پیغام بھولتے ہیں تو آج بھی پھر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماد اللہ سمہ ماد اللہ اسی کٹیگری میں جو ہے وہ رکھ رہے ہیں جس کٹیگری میں کہ ہم ان کی بات ہی نہیں مان رہے وَيَكُولُونَ اور وہ کہتے ہیں آئِنَّا لَتَارِكُوا لَتَارِكُوا آلِحَاتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُون کیا ہم چھوڑ دیں اپنے محبودوں کو لام تعلیل کے لیے استعمال ہوا شاعر اور کیا کہتے ہیں کس شاعر کس کون سا شاعر مجنو دیوانا اس مجنو شاعر کے لیے اپنے محبودوں کو چھوڑ دیں دیکھیں کتنی بڑی بات وہ کہتے تھے اور یہ بات جھوٹ نہیں قرآن میں لکھی ہوئی ہے آج بھی ہم یہی ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی نفی کرتے ہیں تو کیا ہم چھوڑ دیں یہ ہے تکبر ان کا بلکہ اب یہ بلجاب الحق بلکہ آئے آپ حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ ہاپ آئے اسددہ کا اور تصدیق کی المرسلین بیجے ہوں کی جو نبیوں نے پہلے کہا تھا جو نبیوں نے پہلے بولا تھا ان سب کی تصدیق کی وہ تو سچ بیان کرتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے کسی نبی کے بارے میں کوئی بات کہی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی سبق لے کے آئے ہیں جو سبق وہ نبی لے کے آئے تھے وہی کتاب وہی شریعت لے کے آئے ہیں لیکن یہ ہے کہ شریعت ریوائیوال تب ضروری ہوتا ہے جس وقت پرانی شریعت میں تحریف ہو جائے پرانی شریعت کو لوگ ترود مرود دیں جس طرح آج ہم نے اپنی شریعت کو ترود مرود دیا ہوا ہے آج ہم نے جس طرح برا حال کر دیا ہے جو من چاہی چیز ہوتی ہے اس کو ہم اپنے اڈاپٹ کر لیتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں بلکہ آپ تو وہ ہیں جو سچائی کے ساتھ آئے ہیں اور صدق المرسلین اور پھر دوسری بات کہ نبیوں نے بھی سچ کہا تھا کس کے بارے میں آپ مصداق ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کی نشانیاں بیان کی گئی تھی ایسے ہی نہیں مکہ کی گلیوں میں پھرتے تھے ایسے نہیں یہودی مدینہ میں آکے بس گئے تھے اسی لئے بس گئے تھے کہ نبی آنے والا ہے ایسے نہیں اوصو خزرش کو دمکیاں دیتے تھے نبی آنے والا ہے اس نے ساری دنیا پہ راج کرنا ہے اس سکت تم سے گن گن کے بدلے لیں گے یہ سب کچھ کیسے پتا تھا ان کو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا جب ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا اور جب وہ کہا ہوا سچ ثابت ہو گیا لکھا ہوا سامنے آ گیا تو پھر پیٹ میں یہ درد اٹھا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں آ گیا بنی اسماعیل میں کیوں بنی اسرائیل میں کیوں نہیں ہے بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا یہ جو حسد تھا یہ حسد جہاں وہ ان کو لے کے بیٹھ گیا اِنَّكُمْ بِشَكْتُمْ لَزَائِكُ زائیکُ لفظ کس سے ہے زائیکہ تم سے زائیکہ کا معنی کیا ہوتا ہے چکھنا لام لازم کے لیے استعمال ہوا یہاں پہ اِنَّكُمْ لَزَائِكُ بِشَكْتُمْ یقیناً تم چکھنے والے ہو الْعَذَابِ الْعَلِيمِ دَرْدْنَاكَ عَذَاب علیم علمناک سے بھی ہے اسی کو ہم کہتے ہیں علمناک الْعَذَابِ الْعَلِيمِ کون سا عذاب وہ عذاب جس سے عذاب بھی پناہ مانگے اس کو علمناک کہتے ہیں بشک یقیناً تم چکھنے والے ہو زائیکہ جو ہے وہ دردناک عذاب کا رمات و جزاؤنا اب لفظ کیا ہے اور نہیں ماں یہاں پہ نافیہ استعمال ہوا ہوئے تو جزاؤنا لفظ تو وہی جزائی ہے تعلامات مزارے لگا وانون جمع کے لیے نہیں تم بدلہ دیے جاؤگے اللہ مگر ما کنتم تعملون جو تم کرتے ہیں صرف وہی تمہیں بلے گا جو تم کرتے آئے ہو جو تم نے اعمال کیے ہیں جس نے برائی کی ہوگی برائی دیکھ لے گا جس نے بھلائی کی ہوگی بلائی دیکھ لے گا وہی تم بدلہ دیے جاؤگے اللہ مگر عباد اللہ المخلصین سوائے کون سے بندے عباد عبد کی جمع ہے مخلصین خالص مخلص سنسیر لوگ اللہ کے ساتھ جو توحید کے علم بردار ہیں جو توحید کا پرچم جو ہے وہ اٹھائے رکھتے ہیں اس کے بعد ان لوگوں کی آگے صفات بیان کی گئی ہیں ان پچھلی آیتِ قریمہ میں بیان کیا گیا ان لوگوں کو جو مشرق ہیں انہم کانو بشک ہیں وہ ازاکید اللہم جب کہا جاتا ہے ان سے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے یستقبرون وہ تکبر کرتے ہیں اس کو وہ استقبار کرتے ہیں وہ جھٹلا دیتے ہیں اس کو وَيَكُولُونَا اور وہ کہتے ہیں اَا اِنَّا کیا بے شک ہم لَتَارِكُو ہم چھوڑ دیں البتہ آلِ حَاتِنَا اپنے معبودوں کو لِشَائِرِن مَجْنُونَ اس مجنون شاعر کے لیے یہ ان کا کہنا تھا آج بھی کسی کو کہیں کہ صرف توحید کے راستے پر چلے سو رکاوٹیں اس کے سامنے کھڑی کر دی جاتی ہیں مسجدوں میں جو اللہ کا گھر ہیں کل ایک میں نے شیئر کی تھی کہ اس مسجد میں جوہابی کا اہلِ حدیث دیوبندی کا فلان فلان کا داخلہ ممنوع ہے وہ اللہ کا گھر نہیں ہے وہ مغلوی کی دکان ہے پھر آج بھی مساجد میں جوہابی وہ صرف توحید کے نام لینے پر مبندی ہے آج بھی لوگ جوہابی ہیں وہ صرف اللہ کے نام ان کا دل تب تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک اللہ کے ساتھ انہوں نے اپنے بنائیں خود ساکتہ محبودوں کی تعریفیں نہ کی جائیں ان کے قصے نہ سنائے جائیں ان کی کہانیاں نہ سنائے جائیں اس سے پہلے ان کی تسلی نہیں ہوتی یہی وہ کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے محبودوں کو چھوڑ دیں اس مجنو شخص کے لیے اس مجنو شاعر کے لیے مجنو کس کو کہا جاتا ہے جو اپنی ہوش و واسمیں نہیں ہوتا اس کے لیے چھوڑ دیں بلکہ یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیش میں بات کی گئی آپ تو سچائی کے ساتھ آئے ہیں آپ تو حق کے ساتھ آئے ہیں اور آپ مرسلین کے بارے میں بھی سچ کہتے ہیں مرسلین نے آپ کے بارے میں سچ کہا ان کی کتابوں میں آپ کا تذکرہ ہوا آپ نے کبھی کسی نبی کی بات جھا جھوٹلائی نہیں کیونکہ آپ حقیقت وہی شریعت لے کے آئے ہیں اصل بات یہ ہے کہ آپ اس شریعت کو صحیح طریقے میں جو انہوں نے تحریفات کر لی تھی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مدینہ میں ایک زنا کا کیس لے کے آئے لوگ یہودی کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کہا گیا کرتے تھے کہ چلیں یہاں پہ تو سزا ڈیفرنٹ ہے محمد کے پاس چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان کا فیصلہ ہمارے قابل قبول تو مان لیں گے نہیں تو چھوڑ دیں گے آئے اور آ کے پوچھا کہ یہ زنا کر لی ہے انہوں نے آپ نے پوچھا توریت میں کیا لکھا ہوا ہے انگلی رکھلی نہیں جی وہ ہم تو یہ کرتے تھے کہ ہم جہاں وہ مار پیٹ کے گدے پہ بٹھا آگے موں کالا کر کے چھوڑ دیتے تھے اس طرح کی بات کی انہوں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی انہوں پاس سے انہوں نے کہا کہ نہیں انہیں کہیں توریت کے اس فلاں پیج کی اوپر سے مولی ہٹائیں آج بھی وہاں پہ رجم لکھا ہوا ہے آج بھی وہاں پہ لکھا ہے کہ اس کو سنگثار کر دینا ہے تو پھر بات کیا ہوگی تو وہی بات ہے تو وہ سچ کہا یقیناً یہ لوگ جو ہے وہ دردناک عذاب کو چکھنے والے ہیں نہیں دیا جائیں گے بدلہ مگر جو وہ کرتے تھے سوائے ان لوگوں کے اب کن لوگوں کی بات شروع ہو رہی ہے اب اگلی کچھ آیات جو ہیں وہ ساری کی ساری ان لوگ کے بارے بات ہو رہی ہے کون سے لوگ جو مخلص لوگ ہیں جو سنسیر لوگ ہیں قسم ہے زمانے کی ہم سورہ اثر میں پڑھتے ہیں روز قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے کن لوگوں کے آمنو و آملو صالحاتے وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک عمال کی ایک کتاب پڑی میں نے شاید میں نے کچھ دوستوں میں بانٹی بھی تھی جب زندگی شروع ہوگی اس کے بعد اس کا دوسرا پارٹ ہے قسم اس زمانے کی اس میں ہیرو وہ ابو یہیہ کی لکھی ہوئی ہیں کتابیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے فکشنز لکھی ہے بیٹے وہ فکشنز نہیں ہیں کوئی چیز اس میں قرآن و سنت کے باہر سے نہیں لکھی ہوئی ہے اس نوول کی ہیروین کو جو خاتون ہوتی ہیں جو بہت پہلی اللہ بالی ہوتی ہیں پھر دین کی اوپر جہاں وہ راغب ہو جاتی ہیں انجل ٹریول ٹراتا ہے آدم علیہ السلام سے آن ورٹ دیکھ رہا ہے کہ پاسٹ میں لے گیا آدم علیہ السلام جو ہے وہ اس سکت ان کے دونوں بیٹے آپس میں جو ہے وہ ان کی چپلش ہوئی ہے اور چپلش کی وجہ بھی حبیل اور قبیل کی پتا ہے اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اچھے بھلے رہ رہے تھے پہلے اگلا ارالے کی آتا ہے نوح علیہ السلام کا نوح علیہ السلام جہاں وہ ہزار سال تک تبلیغ کرتے رہتے ہیں ساڑھے نونسوس ہزار سال تک اسی بیاسی بندے جہاں وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں لوگ ان کا استحضاء اڑاتے ہیں حالانکہ آدم علیہ السلام سچے تھے مقتول آدم علیہ السلام کا بیٹا بھی سچا تھا نوح علیہ السلام بھی سچے تھے ان کے ساتھی بھی سچے تھے اسی عرصے میں جو لوگ جنہوں نے جبت گھڑ لیے تھے عوید یسوہ نصر یغوز جو پانچ تھے ان کی پوجہ کرنے شروع کر دی تھی تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو واقعی انسان گھاٹے میں اللہ کا پیغام آتا ہے اور پھر وہاں سے بعد جو ہے انو علیہ السلام سے پھر آگے چلتے چلتے صحابہ اکرام تک پہنچتی کہ ہر دور میں اللہ کا پیغام ایک ہی رہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور پھر وہ دیکھتی ہے کہ قوم سالح کے لوگوں نے جو ہے وہ جو اپنے نبی کو کیسے جھٹلایا اور ان کی کیا سزا ہوئی آدیوں نے سمودیوں نے قومِ لوت نے قومِ شویب نے سب نے جھٹلایا جھٹلایا کس بیسے بے کہ وہ سچ بولتے تھے اللہ کا پیغام دیتے تھے تو ہر شخص گھاٹے میں ہے سوائے اس کے سوائے اس کے جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایمان لے آیا اور اس کے بعد پھر اپنی زندگی اسی عمالے سالے پہ گزاری اس سرات مستقیم پہ گزاری جس کی بات تعلیم ہمیں قرآن نے اور سننے نے دی ہے باقی سارے گاٹے میں ہیں قسم ہے زمانے کی اس حق سے لے کے اب تک جو شخص اس کلمہ ہے تو ہیتے چلا صرف وہی کامیاب ہوا جس نے عمال کیا دیکھیں صرف کلمہ پڑھ کے بھی ہم گارنٹی نہیں کر سکتے نام ضرور لکھوا سکتے ہیں ریجسٹر میں اگر عمالے سالے نہ ہو تو نام عبداللہ بن نبی کا بھی لکھا ہوا تھا وہاں پہ آپ کو عمل سالے کرنے پڑیں گے زندگی ویسے گزارنی پڑے گی جیسے ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں اسی طرح اگر ہم سورہ تین میں دیکھتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي يَحْسَنِ تَقِمِ انسان کو ہم نے بڑا اچھا ہیت دی بڑی اچھی جسامت دی بڑی اچھی باڈی دی اس میں ہم نے اس کو پیدا کیا اپنے آپ کو گھٹیا ترین تو اس نے خود کر لیا کیوں اس راہ کو چھوڑ بیٹھا جو راہ اللہ نے اس کے لئے ڈیٹرمنٹ کی تھی اس نے جہاں وہ سچ کا راستہ چھوڑ دیا اس نے جھوٹ کا راستہ پکڑ لیا خود وہ اللہ نے اس کو کتنی اچھی ہیت دی کتنا خوبصورت اس کو انسان بنایا تمام مخلوقات میں اس کو افضل بنا دیا اپنا خلیفہ بنا دیا تمام کائنات اس کے لئے مسخر کر دی اور وہ گھٹیا ہو گیا کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی شریک بنانے لگ پڑا اصلاح صافلین سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمال کیے میں یہ صرف اس کا بیگرونڈ دے رہا ہوں آپ کو کل سے ہم نے اس آیت سے آگے شروع کرنا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو مخلص لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہر جہاں پہ بھی ہم نے انسان کو تخلیق کیا اڑا اچھا پھر وہ اس نے خود رددنا ہوا اصلاح صافلین اس نے اپنے آپ کو نیچوں نیچ گھرا دیا پھر اس نے ہاں سوائے ان لوگوں کے کچھ لوگ ہر دور میں رہے ہیں آمنون آمل السوال حاتے جو ایمان لائے اور نیک عمال کیے فَلَهُمْ مَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ ان کے لئے پھر عجر ہوگا تماج یکذب قبادر بددینی علیس اللہ بی حکم الحاکمی وہ کس طرح جٹھلاتے ہو تم اپنے کو کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی حکم ہے اگر ہم صرف ایک سٹریٹ لائن پکڑ لیں اللہ کے علاوہ کوئی علا نہیں بات اسی کی ماننی ہے سوال اسی سے کرنا ہے سار اسی کے آگے جھکنا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زندگیاں بھی سور جائیں گی ہماری آخرت بھی سور جائیں گی جہاں پہ ہم نے اس میں بال برابر بھی ملاوت کی ہم اس پرٹیٹی سے اتر جائیں گے جہنم کے ہزاروں راستے ہیں جنت کا ایک ہی راستہ ہے جس دن ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا جہنم کے راستے کھلے ہوئے ہیں ہمارے لئے اور جہنم کون تھی جس کے بارے میں سورہ مریم میں فرمایا گیا وَإِنَّا مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا بے شک وہ ہر کسی میں سے ہر کسی کی اوپر وارد ہونے والی ہے قَانَا عَلَى رَبِّكَا حَيَّنْ مَقْزِيَا حَبَّن سار چیک ہی جگہ حَبَّنْ مَقْزِيَا کہ یہ تیرے رب کا فیصلہ جاری ہو چکا ہے وہ جہنم وارد ہونے والی ہے سوائے ان لوگوں کے یہاں پہ بھی آگے بات وہی ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے کون سے لوگ یہ جو مخلصین ہیں یہ جو اللہ کے خالص بندے ہیں ان لوگوں کے جہنم سب پہ وارد ہونے والی ہے بچا وہی لیے جائیں گے جو اللہ کے خالص ہوں گے جو اللہ کے خالص نہیں ہوں گے جو انہیں اپنے دین میں آمیزش کی ہوگی ملاوٹ کی ہوگی اپنے نفس کی خواہشات کو شامل کیا ہوگا وہ پھر اس راہ پہ نہیں چلیں گے حدیث تو سب نے سن رکھی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوضہ ایک اوسر پہ اپنے دستے مبارک سے پلا رہے ہوں گے جام اور پھر ایک زماعت آئے گی جن کے چہرے جو ہے وہ وضو سے چمک رہے ہوں گے ماتھوں پہ محرابوں کی نشان ہوں گے نور برسرا ہوگا اور فرشتی ان کو پکڑ کے جہنم کی طرف جہو لے کے جا رہے ہوں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے نہیں ان کو آنے دو یہ میری جماعت ہے میرے لوگ ہیں تو فرشتی ارز کریں گے یا رسول اللہ آپ کے بعد انہوں نے تیرے دین میں وہ کچھ حامل کر لے جو دین میں نہیں تھا تو آمیزش ایکسپٹیبل نہیں ہے پار ٹائم غلامی ایکسپٹیبل نہیں ہے چوبیس گھنٹے کی عبادت ہے یہ ہوگیں یہ خالص بندیں کل ہم پڑھیں گے کہ ان خالص بندوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی کیا کیا انامات جی ہے وہ نوازیں گے جزاک اللہ خیر کل نہیں کل میں نہیں ہوں گا مجھے آٹو سٹیشن پھر جانا پڑھ رہا ہے انشاءاللہ پرس ہوں ہم جاہے وہ اس کو رویئن کریں گے جزاک اللہ خیر اللہ اللہ علیہ ربنا 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 ربنا